کام کی مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر گاندربل اندربن کے نو جوانوں کے لیے ڈرائیونگ کورس وادی کے نو جوانوں کو قائبل رسائی اور عملی تربیت فرم کرنے کے مقصد سے ہندوستانی فوج کی 34 آسام ریفلز اندربن گاندربل میں وادی کے مقامی نو جوانوں کے لیے ڈرائیونگ کورس کا احتمام کر رہی ہے کورس نو جوانوں کو آٹو موبائل ڈرائیونگ کی مہارت حاصل کرنے کے موقع فرم کر رہا ہے جس سے وہ ٹورسٹ گاڑیاں اور دیگر قسم کی گاڑیوں کے ڈرائیور کے طور پر ملازمت کر سکتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کمانے کے قابل ہو جائیں گے سہارا کشمیر سے محمد رفی کی ایک خصوصی ریپورٹ میں ڈرائیونگ کارہ رہنے والا ہوں ہمیں پندرہ دن کی ڈرائیونگ انسٹیوٹ کورس دی گئی ہے ہم تہیدل سے ان کا شکر گزار کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایک سنیرہ مقامی دیا ہے اور ہم نے بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور آج ہمیں یہاں پر سیٹفیکیٹ دی گئی ہے جو ویلیوبل سیٹفیکیٹ ہے اس سیٹفیکیٹ کی ہمیں بہت اشد ضرورت پڑے گی گاڑی کی لائسنس بنانے کے لیے تو آج پندرہ دن ہمارے پورے ہو چکے ہیں تو ہم نے باقی لڑکوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ جو بھی انیمپلوئیمنٹ یوت ہے ان کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ آسام ریویلز جو اندر ون میں تائنات ہیں ان کے ساتھ تمپرویمائز میں رہیں اور ایسا موقع بار بار نہیں ملتا ہے ہم چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت سنیرہ موقع تھا جس کا ہم نے بھرپور فائدہ ہوتا ہے یہاں پہ آیا تھا یہاں پہ ایک ایونٹ چلا تھا پہ پچھلی پاندار دنوں سے یہاں میجر صاحب ہیں تو انہیں کیا تھا تو اس سلسلے میں بہت سارے لڑکوں میں پارٹسپیٹ کیا جو بڑیا رہا اور یہ اچھا انیشیٹ اٹھایا ہمارے میجر صاحب نے اور لڑکوں سے میری روکیسٹ ہے ہم بھر روکیسٹ ہے کہ وہ بھی آئے پارٹسپیٹ کرے تاکہ وہ اپنے روزگار خود کاما سکے اس واجہ سے میں آپ میڈیا والوں کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم لوگ کو مدہ یا یہ ٹائم دیا بولے کے لئے تو اس سلسلے میں تمام لڑکوں سے جت میں بھی بیروزگار لڑکے بیٹھے گھروں میں کہ وہ بھی ان ایونٹس میں حسائلے تاکہ وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے تھانکس ڈیونٹس میں ڈیونٹس میں ڈیونٹس میں ڈیونٹس میں تو یہاں پر انہوں نے ٹریننگ کیا ہے اور یہ اچھا قدم ہے بہت ہے جو آرمی آسام ریفل کا بہت اچھا قدم ہے ہم اس کو خوش آمدید کرتے ہیں